بیل بجاؤ اور سمہ کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے سمہ کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اسلام علیکم اور چودہ اگرسی اس سوہانی صبح میں آپ سب کو خوش شامدید کہتے ہیں اور آج پاکستان کی ستمی سالگرہ کے موقع پر ہم نہ ہو لیکن یہ تو ہوگا تو پاکستان زیدہ بار بھرو پاکستان کی آواز کا آج فنالے ہے آج یہاں پر پفارمنسزز کے ساتھ ساتھ ہمارے ججز حضرات ہیں یہ ہمارے ہر کنٹسٹنٹ کو اور فینلسٹ کو ایک ٹاسک دیں گے یہ وطن پھارا ہے تم کو پایس پاہیس کی یہ چون پھارا ہے تم کو نغم آہیس کی بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ یہ ہم شروع سے پہلے دن سے کہتے ہوئے آرہے ہیں کہ اتنا کام کریں کہ یہ مزہ ہے ضروری نہیں کہ آپ نے جتنا کام کیا میں مزہ آیا اور سرکو آپ نے فقیدہ پورا ٹھکا کے رکھا بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ پاکستان جا جا پاکستان اے شگا رکھے کنے دانشانوں میرے نقمیں تمہارے لئے ہیں میرے نقمیں تمہارے لئے ہیں خدا کی طرف سے بہت بڑا تم پہ مہربانی ہے کرم ہے کہ اس نے تمہیں اتنا اچھا گلہ دیا ہے ہم اور ہمارے آئندہ نسلیں چومیں گی تیرے نقش خدم کو اے راہ حق کے شہدوں وفا کے تصویروں اتنا کوئی ہم لوگ ان پوائنٹ پہ نہیں کر رہا مگر تمہیں بتا ہونا چاہی کہ وہ کیا رہا اب اس سے تمہاری بہت سائی چیزیں بڑی کمزور نظر آ رہی ہے حالانکہ تمہارا نہیں ان کو بتا سکتے ہیں اس کے لئے رہتے ہیں یہ تو بتا ہونا چاہی جو اس زمین سے انہیں کہتے ہیں چھوٹے استار کیا بات ہے پھر تجھ سے ملائے وہ قدم جس میں قدم ہو اے میرے وطر اے میرے وطر اے پاک چمر اے پاک چمر اے پاک چمر بنے جا رہا ہے بروں پاکستان کے آواز میں نے کہا تا لہور کی لاج رکھ لینا اور حمزہ حاشمی نے لہور کی لاج رکھ لی یہ ہے بروں پاکستان کی آواز حمزہ حاشمی اسلام علیکم اور صبح بخیر پورا یہ جو ہفتہ جس کا آغاز ہم نے کل سے کیا ہے یہ جشن آزادی کی سیربریشن کا ویک ہے ہمارے لیے ہم سب کے لیے اور ہمیں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں سوچنا ضرور ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کو سیربریٹ کس طرح سے کیا کل بر و سماک کی آواز کی صورت میں ہم نے پاکستان کو ایک ایسی خوبصورت آواز دی اور نائیس سیوندن کو خوبصورت آواز دی بلکہ جو پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو ایک طرح سے سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ لوگ آئیں جو یوت ہے وہ نکلیں اور ملی نغموں کی طرف بھی دیہان دیں اور ان کو پتا ہو کہ اگر وہ ملی نغمیں دل سے سچائی سے جوش سے اگر وہ اپنی محبت کا اظہار ان کی تھو کریں گے تو اس کے لیے ان کو ایک ریوارڈ بھی دیا جائے گا جو کہ کل ہم نے کیا ہمارا چار دن کا یہ ایونٹ تھا اور جس میں حمزہ حاشمی جو لاہور سے تھے سب کی سب آوازیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں لیکن جن کی آواز سب سے بہتر تھی وہ جیت گئے جی ٹائٹل اور وہ یہاں سے حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے جو آٹھ سو سیسی کی گاڑی تو اپنے گھر لے گئے یہ دیکھیں یہ ایک پروڈاکٹیو طریقہ تھا جشنی ازادی کو سلیبیٹ کرنے کا لیکن کل جو دیکھا گیا جشنی ازادی کو سلیبیٹ کرنے کا طریقہ وہ میرے سمجھ سے باہر ہے سی ویو پہ کل میرے سامنے ایک بائیک کا ایکسیڈنٹ ہوا بچے بیٹھے میں خواتین بیٹھی میں گر گئی ہیں سر سے خون نکل رہا ہے اور آپ تیز رفتار جو ہے وہ اسے بائیک چلا رہے ہیں ساتھ میں آپ کی فیملی بیٹھی ہوئے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے روڈز بلوک کراچی میں لہور میں ہر طرف سمجھ میں نہیں آرہا اگر خدا نہ خاصے کوئی حادثہ ہو جائے تو ہاسپٹل تک کیسے جانا ممکن ہوگا بڑی ایسی چیزیں کل ہوئی ہیں میرے خواہد سے کچھ اچھی چیزیں ہیں تو غیر ہم نے صبح سے آغاز کر دیا لیکن کچھ اچھا کچھ درخت لگا رہے تھے پوضہ لگا رہے تھے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہمارے لئے آپ کو پتہ ہے کہ ہیروز وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جن کو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں جن کو ہمارے لئے بڑے سنگرز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لئے ہیروز ہیں نہیں ہمارے ہیروز وہ ہیں جو پاکستان کے لئے نیک نام کماتے ہیں ہمارے ہیروز وہ ہیں جو اپنی زندگی سے فائٹ کرتے ہیں مشکلات سے فائٹ کرتے ہوئے اچھا نام بناتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور لگن کے ساتھ کچھ بنوانا چاہتے ہیں آج تین ہمارے ساتھ ایسی یہاں پہ کہانیاں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سوچنے مجبور کریں گے اور آپ شکر ادا کریں گے اور ساتھ میں آپ کہیں گے کہ اگر ہیروز ہیں تو یہ ہیں ان ہیروز سے آپ کی ملاقات کرائیں گے لیکن اس چو اٹی سی بریک کے بعد کئی مجھائیے گا جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی راجہ اور رانی کی کہانی ہمارے پاس آئی ہے تو ذرا میں آپ کو یہ راجہ اور رانی کی کہانی بھی دکھا دوں کہ یہ کیا کہانی ہے بھئی آؤ بچوں سنو کہانی ایک تھا راجہ ایک تھی رانی جی ہاں یہ نانی امہ کی کہانی والے راجہ رانی تو نہیں ہاں میویشی منڈی کی رونک ان سے ضرور ہے ایک طرف تو دیوہیکل جانور تو دوسری طرف یہ ہیں چھوٹے کت کے پہاڑی بکرے جو ہیں سب سے منفرد تقریباً تیس پہنتیس ہزار کے لگ بگے ہیں ایک چار دان دے ایک چھے دان دے ایک نرے ایک ماندہ ہیں گاہاک تو ہیں بہت لیکن لگتا ہے مالک بیچنے کو تیار نہیں شہری ہیں بے قرار کیوں نہ راجہ کے ساتھ ایک سیلفی بھی ہو جائے راجہ اور رانی دکھنے میں ہیں جتنے چھوٹے غصے کے ہیں اتنے ہی تیز کیمرمن کامران اددین کے ساتھ انیب آزم ساما کراچی خیر یہ تو ہم نے سوچا کہ جو بچے ہیں یہ بچوں کو دکھائیں راجہ اور رانی کی کہانی تاکہ بچے اب جو اگلا جو ویکنڈ آئے گا اس میں ضرور ان سے ملنے کے لئے جائیں لیکن اب وقت ہے آپ سے ملاقات کروانے کا ہے تین ایسی شخصیات سے جو کہ ہمارے لئے کسی ہیرو سے کم نہیں ہے حالات کسی کے لئے بھی آسان نہیں ہوتے مشکل ہوتے ہیں لیکن ان حالات سے آپ لڑتے کیسے ہیں فائٹ کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑے انسپیریشن ہے جو ہماری سب سے پہلی گیسٹ ہے ان پر بہلے میں آپ کو پیکج دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو آج کی ہماری پہلی گیسٹ ہیں یہ کون ہیں وریشہ ہیں آج ہماری گیسٹ اور جو آپ پیکج دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پورے پیکج میں وریشہ کو ڈھونڈتے رہیں اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ اچھا یہ تھی وریشہ تو ذرا یہ پیکج دیکھیں جی جناب زبردست قسم کا وریشہ آپ نے کچھایا کس نے میرے بھائی آپ نے کچھ نہیں اچھا یہ نہیں اس سے کہا کہ تم لڑکی ہو تو تمہیں تو نہیں سکھانا یہ کام لڑکی بھی کرنے کے نہیں ہے آپ نے شکریہ کیا ہے اس میں نے شاو کا کچھا ہے تو کسے سال کے اونٹر میں سکتی تھی اچھا دس سال کے اونٹر میں دس سال کے اونٹر میں اور تب سے اب در چلا رہی ہے اب تو اور بھی چھوٹے ہو گی پاؤں پہنجاں بھائیں گیسٹ ہے سبھر کیسے سکھاتا بابنیشاں میں لگتا ہے کہ آپ کو لڑکوں والے کام کرنا زیادہ بسا ہے اور جا کیا بسا ہے باس ہیلو بھی فرطول ہی تھی میں تک اور شور سے تک لیا بہر زدہ تنگل کے اسلام آباد جانا ہوں باشا بس جب توڑا نظر ہی گانے لگی پاکستان کلر کے لیے تو اسٹاں والدہ نے بنا بنا بھی بہتا ہے آج شہد پھر آپ پاکستانی تیم میں ہوتی ہے اگر والدہ بنانا ہے میں چاہتی بھی میرے پرا زادہ ورشا ہوں چاہتی مجھے کی ورشا ہوں ابھی آپ نے پیکج میں جس ورشا کو دیکھا ہے اس ہی ورشا سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے زوردار تالیان جہیں ورشا کے لیے اسلام علیکم کیا حال ہے یہ لڑکی ہے ان سے مل سکتی ہوں اس لئے بلکل مل سکتی ہوں اسلام علیکم شبکت آنٹی کیسی آنٹی آپ ٹھیک ہے آئی آنٹی بیٹھے آپ کو مائک لگا ہوا ہے آئی بیٹھے 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 آنٹی بیٹھے 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 سکون کی بات ہے کیسی ہو ورشا ٹھیک ہو بلکل ٹھیک ورشا سب سے پہلے تو میں دیکھ کے جو خوشی ہوئی ہے مجھے وہ اس لئے کہ بڑا مشکل ہے آپ ہمارے ملک میں بڑا شہر ہے آپ کراچی میں بھی گاڑی چلا رہے ہیں بغیر شیڈز کے تو آپ کو سمجھ آنا بند ہو جاتی ہے لوگ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو تب بھی ہوتے کہ اچھا کہ یہ بھی ٹوپی بھالا بھرکا پہن لو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح سے گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پرشانت ہیں لیکن یہ ایسی باہمت کمانڈو ہے ہماری یہ ایسی باہمت سولجر ہے کہ یہ بڑے آرام سے کیا رکشہ کیا بائک یہ فراتے بھرتی بھی یہ کراچی کی سڑکوں سے جو لے کے چلتی ہیں اچھا آنٹی آپ اس کو بچپن سے کوئی شوق تھا کہ گاڑیوں کا بائک کیا بچپن میں کیسی تھی وریشہ بس یہ ہی کراڑیوں کی اس پیر پار ہو گیا دیکھنا بڑی بہنوں کو دے کے جالا اچھا بڑی بہنوں کو کتنے بچے آنٹی آپ کے میں پانچ بچے ماشاءاللہ سے اور بیٹے بیٹیاں کتنے ایک بیٹا اور چار بیٹیاں اچھا ایک بیٹا ہے اور چار بیٹیاں وریشہ کو کون سا نمبر ہے سب سے چھوٹی وریشہ وریشہ لوگ نہیں سوچتے کہ بائک چلانی ہے یا پھر اگر ہم چاہیں رکشا تو خیر بلکل آگے کی بات ہے تو کیا دماغ میں آیا انسپریریشن تھی کیا کوئی دل کرتا تھا دیکھ کے شوق تھا بس شوق ہوا بہت بائک کا تو شروع سے شوق تھا تقریبا بچپن سے ہی چلا رہی اچھا اور بچپن سے آنٹی کہل تھی بہنوں کو چھوڑنے کے ساتھ بہنوں کو کا سکول کالج بایرہ کدھر یہی مطلب کوئی کام ہوتا تھا گھر کا باہر جانا اس طرح مگر امی کو بیٹھاتے وہ اس طرح درتی تھی کیا امی تھوڑی ہیلڈی تھی وہ کنفیوز ہو جاتی تھی اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم نے چلانا شروع کیا تو تمہیں تھوڑا بہت کیونکہ میں تمہارا ہولیا دیکھ رہی ہوں تو وہ نیچے میری ٹیم بھی دھوکہ کھا گی تھی وہ کہتی نہیں کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی نہیں ہے تو ہولیا بال یہ کب چینج لے کر آئی اپنے اندر یہ تو بچپن سے ہی تھا بچپن سے تھا بچپن سے ہی تھے لیکن اپنے حلیا نہیں چیل تو امتی آپ اس کو دانتی تھی کہ بال چل بار امتی مائک ٹھوڑا اوپر کلی جائے اچھا اس کی ابو اس کو دانتی تھی کہ نہیں یہ بال ایسے نہیں تو تب سے ٹومبو آئے اچھا تو کہاں مجھے مجھے بتاؤ کہ جب پہلی بار رکشا جو ہے وہ کب چلایا پہلی بار میں نے رکشا مطلب پہلے چلایا تھا تقریبا سال یا دو سال پہلے مگر کنفیوز ہی اس طرح پر سینجی نہیں تھا سینجی رکشا نہیں آیا مطلب جیسے ویسوا سسٹم وہ مجھے نہیں آتا ابھی بھی نہیں آتا اس کے گھر اوپر نیچے وہ مجھے کنفیوز کر دیتا اس لئے تو پہلے کس سے چلانا سیکھا کہاں سے رکشا سیکھا میں نے بائک سے جیسے سینجی رکشا آیا نا اس طرح مطلب بائک بھی یہی چیزیں اور رکشے میں بھی سینجی رکشے میں بھی یہی چیزیں تو اس وجہ سے جیسی بائک چلتی ویسے اس وجہ سے مجھے آ گیا چلانا اچھا تو بھی رکشا چلانا سیکھ لیا کسی اور کے رکشا ٹھیک ہے اور جب پہلی بار جب رکشا لے کے نکلی ہو تو آنٹی آپ کا کوئی ڈیر نہیں تھا ہوویس ہی ہوتا ہے کہ لڑکی ذات ہے تو وہ تماشا سے بہادر ہے مائک 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 بارش ہوئی تھی تو اس نے اپنی بہن کو کہا کہ میری دوست کو تم تیار کر دو تو اس نے کہا بارش ہو رہی ہے تو میں نہیں جاری پالر تو کہنے لے کہ نہیں میں بائک لے کے آتی ہوں تو میں نے کہا کس کے ساتھ آئی ہے تو کہرے میں اپنے دوست کے ساتھ آئی ہوں تو وہ بچی جب گئی اس کے ساتھ تو وہ نیچے سے چلا گیا کہ ہم ہی اس کے ساتھ کوئی اس کا دوست نہیں ہے یہ خود چلا رہی ہے اور جتی دے میں میں باہر نکلی تو یہ ایک دم سے فراتے بھرتی بھی رکشہ لے چلی اور کچڑ اتنا ہو رہا تھا کچڑ میں سے نکالنا پسیبل نہیں ہوتا تو کچھو تب وہ رکشہ تھا تو وہ رکشہ کہاں سے آیا وہ مطلب میری فرینڈ کے جو خالا کے ہزبنڈ تھے نا وہ ان کا تھا تو میں نے ان سے میری بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے میں لے جا نہیں سکتی تھی اس وجہ سے میں نے رکشہ لیا انتی آپ کے بیٹے جو بیٹے ہے بھائی بڑا ہے تو بھائی کو کبھی کوئی مسئلہ تو نہیں بھائی چلا رہی ہے کیونکہ وہ بھائی جو ہے وہ تھوڑا غصہ بھی کر رہے ہیں بھائی نے سپورٹ کیا انتی رشتے دار تو نہیں چھوڑتا ہے کچھ نہ کچھ تو رشتے دار مجھے اپنے بچوں سے فرصت نہیں ملتی اور ابھی میری بیٹی نے پالرکول ہے ماشاءاللہ اس کے لئے مجھے بہت محنت کر رہی ہوں ابھی نیا نیا پالر کھلا ہے تو ظاہر ہے اس کو موڈلنگ کا بھی شوق ہے لگی بھی اس کی بھی کوشش کرنے کی اس کی بھی لگی بھی دونوں کا مستقبل کسی طریقے سے بن جائے تو آپ کی چاروں بیٹی آنٹی کچھ نہ کچھ کرتی ہیں ایک بیٹی آپ کی پالر چلاتی ہے ایک آپ نے بتایا کہ فاس پود چین میں وہ کام کر رہی ہیں یہ تو ماشاءاللہ یہ تو سب سے ڈیفرنڈ اور ہٹ کے کام کر رہی ہے اور آپ کی جو چوتھی بیٹی ہیں وہ وہ سب سے بڑی ہے وہ بھی پالر میں جوب کرتی ہے تاریکی ہو پہ اچھا وہ بھی پالر میں جوب کرتی ہے تو کوئی ہے آنٹی کہ بہن کے ساتھ ملکے بہن کے ساتھ پالر میں کو جوائن کریں نہیں وہ کہتی تم اپنا کرو میں اپنا کرتی ہوں اچھا وہ اپنا اپنا یوں سو آنٹی آپ کو کب یہ ضرورت پڑی کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ رکشہ چلا رہی ہے بڑا آنٹی میں تو سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں بڑے دل جگر کا کام ہے آپ اکیلے باہر گاڑی لے کے بھی نکلیں کو جھنک بھی نکلیں اس میں اتنی آج کل لڑکے باہر گاڑی لے کے نکلتے تو ماں باپ کو کہ اللہ میرے خیریت سے واپس آئیں تو آپ نے آنٹی کس دل سے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جا رہی ہے اور یہ رکشہ چلا رہی ہے اور آپ کے سامنے سب چیزیں ہیں نہیں جب ایک دفعہ میرے نظروں کے سامنے کوئی چیز آ جائے جب میں اس میں مطمئن ہو جاتی پھر مجھے کوئی کسی چیز کا ڈڑ نہیں لگتا اور بائک میں بھی یہ ہوا اور اس کے بغیر تو میں کہیں جاتی نہیں ہوں جب تک یہ نہ ہو تو مجھے مزہ ہی نہیں kam وہ بولے کی تو آپ بھائی کے ساتھ چلے جوا میں نے کہا نئی مجھے بھائی کے ساتھ نہیں جانا تمہارες مجھے تومارے ساتھ ہی میں لڑ جھکڑ کے میں اسی کے ساتھ جاؤں جوں گی جب بھی میں اس کے ساتھ ساتھ بیٹھی تو اس کا ڈڑ نکالی تو اس کے ساتھ بھی میں ہی پیٹھی تو میں نے اس کا ڈرڈ نکالا لیکن اب تقریباً وہ پاکستان سے باہر تھا تو اس کے پاس سے یہی چلا رہی ہے تو مجھے اس کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے بیٹا آپ کا ماشاءاللہ سے باہر باہر جاپ کرتا ہے جی آج کل آیا پاکستان تو سعودیہ کے حالات خراب ہیں اچھا سعودی احمد صاحب کا بیٹا تو بانٹی اب یہ چار ماشاءاللہ سے سٹرونگ بیٹیوں کیا ماں ہیں پہلے تو بھی آنٹی کے لئے ہر بیٹی کام کر رہی ہو جو سب سے چھوٹی ہے تو بلکل ہے ڈیفرنٹ ہے اچھا لوگ جو باہر ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہوں گے تو لڑکا ہی سمجھتے ہوں گے لڑکی تو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے اور جب کہیں جا کے آبیسی جب رکھتے ہوں گے باقی رکھشے والے کڑوں گے انٹریکشن کا کبھی ایسا ہے کہ باتچیت کبھی موقع ہے کبھی ایساچ نہیں لیکن لوگ اگر آتے ہیں تو لوگ تمہیں لڑکا ہی سمجھتے ہیں کہ کبھی خاتون کوئی اسی رہے تمہیں کہیں کہ نہیں آپ مجھے لڑکی لگنی ہے کبھی ایسا ہوا نہیں کبھی بھی نہیں کوئی کبھی کسی نے بولا کہ نہیں مجھے لڑکی لگنی ہے نہیں آج کبھی نہیں اچھا آواس سے کہیں نکے آواس دھیمی ہے تو پتہ چل جاتا ہے تو اس سے بھی کبھی یوں نہیں ہوں گے کنفیوجن کو کی شکار سائنٹی کم بولتی ہے بچپن سے ایسی ہے یا کم بولنا شروع کر دی włos اس کی دوست کی وجہ سے بہت تیز ہو گئی اچھا دوست ورنہ تو یہ بلکل سیدھی تھی موں میں زبان نہیں تھی اب اس کی زبان آ گئی مجھے تو آنٹی ابھی بھی لگ رہا کہ بلکل ہے ہی نہیں زبان کیونکہ بلکل چھپ کر ویٹھی بات ہی نہیں کر رہی کیوں کیا شوق ہے کیا چیز زندگی میں ہے کہ کرنا چاہتی ہو بس یہ ہی بائک بس یہ بائک کار چلانے بھی سکھوائی اس کو کار بھی چلاتی ہے ہم مطلب یہ دونوں مطلب چیزیں جب اوے لیفل ہوتی تو چلاتی جب نہیں ہوتی تو نہیں چلاتی تو اس میں پھر تھوڑا سا گئے پا جاتا پھر تھوڑا چھن ہوتی ہے ہم چل میں ابھی ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اسلام علیکم جی موالیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں جی سومیرا بات کر رہی ہوں سومیرا کیسی ہے ٹھیک ہے مجھے وریشا کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا مجھے مجھے وریشا تو آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں خود گھر میں کام کرتی ہوں اپلک ورک کا اچھا اور میں بلوچ سوسائٹی سے بیلانگ کرتی ہوں تو مجھے گھر سے باہر تو پرمیشن نہیں ہے مگر میرا ایک فیس بک پیج ہے اور میں بہت اچھے طریقے سے اس کو چلا رہی ہوں میرے اوڈر باہر وغیرہ جاتے ہیں اچھا میں بھی ہمارے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اپنے فیس بک پیج کے بارے میں آپ جہاں پہ شیئر کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو اور فالو کر رہے ہیں اور آپ کو اور کام ملے بلکل آپ کا بہت شکریہ سندھی اپلک ورک کے نام سے میرا پیج ہے اچھا جی سندھی اپلک ورک کے نام سے آپ ہماری جو کالر ہیں آپ پیز اپنے نام بتائیے گا سمیرا ناز میرا نام سمیرا ناز کا جی پیج ہے سندھی اپلک ورک کے نام سے اور آپ کو کیونکہ ہر وہ عورت جو اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہے یہ ہمارے لئے کسی ہیرو سے کم نہیں تو اسی اپریسیشن کے لیے ہم آپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا جو فیس بک کا پیج ہے ہم اپنے سکرین پر بھی دکھائیں گے تاکہ بہت سارے لوگ دیکھیں بھی اور اللہ کرے ہمارے توسط سے آپ کو بہت سارے آرڈرز آئیں بھی تاکہ آپ مزید اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمائیں ابھی مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد ابھی ہمارے ساتھ اور ایسے ہیروز ہیں جو کہ ہمیں دماغ ہمارا ہلا دیتے اور کہتے ہیں یہ ہیروز ہیں تو یہ ہیں کیا آپ زندگی میں سلمان خان کی فلموں کی بات کرتے رہے ہیں ہیروز آج ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی آپ کو ایک نہائیتی دبانگ قسم کی ہیروز سے ملاقات کرائیں گے اور یہ ہوتے ہیں دبانگ جن کو اور کسی کیمرا ٹرک کی ضرورت نہیں ہوتی سو یہ کون ہیں ان سے ملاقات کرائیں گے اس بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور آج سبح سویرے سما کے ساتھ میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ان ہیروز کی جن کا ہمارے سوسائٹی میں موجود ہونا ہمارے لئے بہت ہی بائی سے پکر ہے آج ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہیروز اور بھی ہونے چاہیے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ اپنے زندگی کی بہت ساری چیزوں سے بہت اچھے طریقے سے پائٹ کرتے ہیں جو آج کی ہمارے دوسرے ہیرو ہیں جو آج کی ہماری دوسری کہانی ہے یہ کہانی ہے منظور صاحب کی منظور صاحب کی کہانی کیا ہے پہلے آپ کو پیکش دکھاتے ہیں میرا نام منظور علی میں یہاں پہ گیٹ کی پر ہوں میں یہاں چھ بجے سے رات دو بجے تک ڈوٹی کرتا ہوں اور مشاہل میرے پانچ سادی شدوں پانچ بچے ہیں میرے میں اپنے بچوں کے کھا تا جدو جد کر رہا ہوں اور یہاں کے جو آتے ہیں کسٹومروں ان کی خدمت کرتا ہوں ان کے لئے گیٹ کھولتا ہوں سلام کرتا ہوں اور پچوں کے چھوٹوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں باتچیت کرتا ہوں اسے مزا کرتا ہوں کبھی بھی میں نے اپنے قد کے اوپر کبھی مایوس نہیں ہوں کہ میرا کچھ چھوٹا ہے کسی کا بڑا ہے کبھی مایوسی بھی میں نے نہیں محسوس کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے میں محنت کر رہا ہوں اس طریقے سے ہر انسان کو بھی سوچنا چاہیے ہر انسان کو بھی محنت کرنی چاہیے اور اپنے لئے کرنے چاہیے اپنے بچوں کے لئے بھی کرنے چاہیے اپنے والدین کے لئے بھی کرنی چاہیے اپنے بچوں کو پڑھا کے اچھے مستقل کے لئے لے کے آرہوں اور پاکستان عوام کی خدمت کے لئے کے داؤں بڑھ کے آگے آجائیں اور پاکستان عوام کی خدمت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں موسیقی مانزور صاحب کتنا ہے آپ کا ویسے میرا پونے چار فوٹ ہے پونے چار فوٹ آپ کا ہے اور کتنے میں دیکھ رہی تھی کہ بھائی گیٹ کی پس جو ہوتے ہیں وہ تو یہ لمبے لمبے یہ چوڑے چوڑے اور ہاتھوں میں ان کی وہ گن اور پھر سمجھ میں آتی ہے آپ ماشاءاللہ سے پونے چار فوٹ کے اور ازاں مڈی کیوٹ سے ہیں تو آپ گیٹ کیپن کی فرائز کسی سار انجام دیتے ہوں گے موسیقی اور آپ کے بات صحیح ہے کہ آٹھ گھنٹے کھڑے ہونا یا باتشید کرنا مشکل ہوتی ہے مگر الحمدللہ میں یہ نہیں سوچتا ہوں تو میں کیسے وقت میرا گزر گیا میں شک سے وقت رہے ہیں رات کے دو بجے تک آپ کی دیوٹی ہوتی ہے اور پاکی آٹھ گھنٹے یعنی کہ پونے آٹھ گھنٹے کھڑے ہیں آپ دو گھنٹے کھڑے ہیں آپ دو گھنٹے کھڑے ہیں آپ کو لگتا جاتا جاتا ہے تو آٹھ گھنٹے کھڑے ہوگے کس طرح گزر جاتا ہے کس طرح گزر جاتا ہے کس طرح گزر جاتا ہے شکر الحمدلہ میں ہسی مزاق میں پتہ نہیں چلدا کہ میرا کسے ٹیم گزر گیا مزاقی ہیں آپ جی باہر کرتے ہیں گھر میں ہی مزاق کرتے ہیں میں گھر میں نہیں کرتا صرف وہاں پہ گھر میں کیوں نہیں کرتے ہیں مزاق یہ تو دیکھیں نا بڑی عجیب بات ہوگی سارے مزاق باہر کے لئے رکھے ہیں میں بچوں کے ساتھ باتشیت کرتا ہوں اچہ اس طرح میں اپنا ٹھے تبدیل ہو جاتا ہے اچھا کتنے عرصے سے آپ یہ نوکلی کریں میں تقرام بارہ سال سے کروں بارہ سال سے کریں شادی کب ہوئی تھی میں شادی ہوئی تھی میں شادی ہوئی تھی میں شادی ہوئی تھی میں توری نانوے میں شادی ہوئی تھی اس نے ایک پر لگا جائے جو دنیا میں ہمارے پر لگو لگو میں چیکائی اوٹی ہیں ہمارے ساتھ خڑی مت ہو تم بہت لئی رہے سی ادازم ہوتا تھا ایک سکول بچے بچے مزاق علیہ لیکن لگو سب سے پیچھے خڑی جائے تو میں بہت زیادہ لگو جانتی ہیں لینکھنا یہاں مجھے لوگوں نے كانت طغیم کیا تو آپ کا کہچھوٹا لوگ آپ کو تو ضرور تنگ گرتےوں گے نہیں ہے اسے مزاق کے لئے کہیں بچہ پیچھے ہو جاؤ اچھا ایسے مزاق کے لئے جیسے بہتا ہوں کہ اللہم دلہ کچھ نہیں کہیں مجھے کبھی کہ اسی بہتا ہوں گے کچھ سنائمی بات کر دیو بچپن میں کھیلتے ہوئے کبھی کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آئی سے جب کت بڑھے ہوتے ہیں باقی دوستوں کے کت کافی لمبے ہوتے تو کبھی اسی بات دے تو کچی دل پہ لگ جاتی ہے مجھے گھسہ لگتا ہے تو میں گھسے کو پی لیتا ہوں گھسے ختم کر لیتا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ میں لوگوں کو ٹپ دوں گی آپ گھسے کیسے پیتے ہیں کیا سوچتے ہیں کہ گھسہ باتاتا ہے میں در گزر کر لیتا ہوں میں کہتا ہے جو ہو گیا ہو گیا کیا بات تعلی ہونے چاہیے کون کرتے ہیں بہی آج کے زمانے میں گھسے پی جائیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شادی آپ کے رینج مریج تھی لاب مریج نہیں تھی لاب مریج نہیں تھی اور مرسل سے آپ کے پانچ بچے ہیں جی باہر آپ مزاک کرتے ہیں گھر میں مزاک نہیں آپ کرتے ہیں باہر آپ بچوں سے بات کرتے ہیں گھر میں تو بچوں سے کرتے ہوں گے جی بی بی سے لڑائی آپ کی کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں باتشاہ اچھا یہ تھی لمبی چوڑی نہیں ہوتے ہیں دنڈے والی اچھا موکی ہوتے ہیں اچھا دفتر میں کیسے سب کے ساتھ کسی دوستی ہیں اچھی دوستی آپ اچھا کچھ گیم کبھی ایسا ہو کہ بچوں میں اسی کوئی آپ کو ہو بڑا انسان باتیں سوچتا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے میں نے بڑے اوکی چیز کرنی یہ کرنی ہے لیکن پھر آپ کو لگاو کہ ہاں میرا میں اپنے کت کی وجہ سے میں اس جگہ پہ نہیں پہنچا جی وہ عرض یہ ہے کہ میں تو پہلے تو جب شادی کی تھی شادی کے بعد تو پھر سب کچھ پتا چلا کہ دنیا میں کیسے آجا چلنا ہے کیا کرنا ہے صورتا ہے الحمدلللہ میں نے محنت کئے اقبار بیچی کپڑ کی دکان بے کام کیا اور یہ عام گاڑی جو ہاتی ہے ان کے پیسے کلینری کیے اور اس کے بعد پیٹرل پمپ پے کام کیا الحمدللہ ایسے کرتے کرے الحمدللہ ابھی میں so اتنا کچھ لائف میں کیا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت برا ٹائم بھی دیکھا اور آپ نے کہا نہیں مجھے میں گھر بیٹھوں کا تو چیزیں اچھی نہیں ہوں گی مجھے باہر نکل کے کام کرنا جی ایک مردب میرے ساتھ ہویا تھا کلینٹری میں جب گاڑی میں کرتا تھا گاڑی کا بانٹ میرے سے بند نہیں ہوا رہا تھا پیچھی کا اس میں مجھے بہت گوثہ لگا تھا میں بانٹ پر پوچھ نہیں سکا اس دونہ مجھے ہوگا تھا علم دلوز کے بعد پھوری طور پر پھر میں ایک پیٹرل پمپ کی نوکر کرتا تھا سارتو جب گاڑی کا بانٹ پر کسی کو بلائیا گیا گوثہ آیا تھا یا رونا آیا تھا گوثہ بہت افسوس بہت ہوا تھا اچھناک اس گوثے میں میرا اصطاد پیچھے سے آ گیا اس نے آگا میرا بانٹ بند کیا اور حسنے لگا تو مجھے گاسی آ گیا کبھی ہم انسان ہیں غلط پہ ہیں اور بڑے آنٹیم قلو ناشکری بھی ہیں قبھی بیٹھ کے اللہ سے کہ شکوا کیا ہے کلم یا باقی آپ کی بہن بھائی ہیں جہاں ان کی کچھ ٹھیک ہے نمیرے بھائی ہیں اگر ایک بھائی آخر میں وہ چھوٹے کچھ اچھا وہ بھی چھوٹے کچھ کبھی کلم یا باقی میرے سارے دوست دیکھیں میں کئی کئی چیز میں اور بہت چیزیں کر سکتا کبھی شکوا گا کبھی اسے ٹائم آیا نہیں اللہمدلاللہ ایک نیسا اگر ایسا ٹائم کبھی بھی بہادر رہے اور مسکراتے رہے ایسی چھوٹی سے میں پرابلم ہو جانا ہے تو ہمیں کتنا وصلہ ہوتا ہے میں نے اپنی دوستوں کو دیکھا ہے جن کی ہوتا ہے کہ ہماری ہائٹ اگر اچھی نہ ہو یعنی کہ اگر 5-4 ہائٹ ہے تو کہتے ہیں نہیں ہماری 5-8 ہائٹ کی نہیں تو اسی پہ ہی کہ کاش میری اگر لمبی ہو جاتی تو مجھے ہیل پہنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی سے باتوں پہنا شکری کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خوش ہیں مطمئین ہیں سٹرگل کر رہے ہیں اور جہاں کہتے ہیں کوئی بات بری لگتی تو درگزر کرتے ہیں کالر بھی ساتھ ہیں السلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی میں بکو ٹھیک الحمدللہ کون صاحب بات کر رہے ہیں میں تصور شاہ بول رہا ہوں جی شاہ صاحب اچھا میں نا یہ آپ کا پروگرام میں بیٹا دیکھ رہا ہوں تو آپ نے بڑا اچھا پروگرام اور پہلے جو وزیشہ بیٹی دکھائی ہے آپ نے بائک اور وہ چلا رہی ہے تو اللہ نے مجھے بھی چار بیٹیاں دی ہیں ماشا اللہ اور میری سیکنڈ بیٹی ہے لائباس اس کا نام ہے ابھی کالج میں داخل کر رہی ہے وہ بڑے عرصے سے میرے ملتا زید کر رہی تھی ابو دیکھے آپ نہیں ہوتے کھر میں سو کام ہوتے ہیں اب اس بیٹی کو دیکھ کے اپنے بیٹی کو وہ بائک دکھا کے اور اس کو میں روڑ پر نکالوں اور آپ تو اتنے لکھی ہیں اللہ نے آپ کو چہمتوں سے نوازا ہے اور میں تو آپ کو دیکھیں خوش آپ کی باپ سے اتنی خوش ہوں کہ آپ اتنے اچھے باپ ہیں کہ آپ اپنے بچیوں سے محبت کرتے ہیں آپ اتنے کنسیڈویٹ ہیں کہ آپ نے کہا کہ ان کو دیکھا دیکھو وریشہ یہ مقصد سمجھ آئے کہ ہماری ہیرو جب ہمیں لوگوں کے سامنے لے کر آئے تو لوگوں نے کہا کہ ان کو دیکھ کے ہوتا ہے اور جب کام کرے تو بچیوں پہتماد ایسا رکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں بھی آپ کی بچی جو ہے یہ کسی لوہے سے کم نہیں ہے اور یہ مضبوط ہے آپ کی سپورٹ ہو تو بچیوں کا بڑی بہت چیزیں چل جاتی ہیں تو منظور بھائی گھر میں جو آپ نے کامشاہ وارت کا پہلے جب نوکری آپ ہی لگی تو کتنے پیسے پہلے آپ نے کمائے الحمدللہ میں نے نوکری کے لے کبھی پیسے نہیں کمائے کتنے پہلی جب روز کا لگا تھا تو کتنا روز کا لگا تھا میں جب پہلی پہلے نوکری دو کہ اکھ بیٹھتا تھا اس میں سے بیس روپے میں کماتا تھا جب اکھوار بیچتے تھے بیس روپے شروع پہ الحمدللہ میں شہر میں پڑا تھا اور شہر کے طرف اور جانا میرا زیادہ ہوتا تھا تو ہر بندہ وہ اکھبار لیتا تھا اچھا اتنا ہوا ہے کہ پھر آ کر ہا کر جاتے انہوں نے اکھبار نیچے رکھ دے ساروں نے بولا کہ بھئی یہ کل آیا ہے آج اتنی اکھبار بیچ رہے کل یہ تو ہماری اکھبار بند کروا دے گا اچھا پھر انہوں نے میرے اکھبار جائے پاپس کر دے کہ آپ کو ہم اکھبار نہیں دیں انہوں نے یہ پولیسی چلی اس طرح سے کہ اس کو آؤٹ کریں جی 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 کیونکہ اگر یہ خسام اس پر آتا ہے تو لوگوں سے اس کی دوستی ہوگی تو لوگ تو اسی کو پسند کریں گے کہ چھلو منظور آئے تو منظور سے لیں گے اخبار اس کے بعد پھر آپ نے وہ چھوڑ دیا وہ میں نے چھوڑ دیا پھر ایک 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 پڑے کی دکان پہ گیا تھا کپڑے کی دکان پہ کام کیا تھا آپ کو بڑی بکری ہوتی ہوگی آپ کو دیکھ کر جی کیسے وہ بھلا تھی سیداتے تھے اچھا دکان تھا جنس کپڑوں کی تھی یا خواتین کی تھی خواتین زیادہ آتی تھی خواتین زیادہ آتی تھی آپ کو دے کے اور زیادہ آتی ہوں گی یہ سمن کی بیگم ایٹھی میں سننے ذرا کہ نے مجھے دے کے خواتین زیادہ آتی تھی میں چاری ذرا آپ مجھے بھابی بھی جانا ہمارے سایے جب بسیس منزورم وہ بھی آجائے آجائے جی آجائے اور مکی بیٹیاں بھی آئی گئے آجائے ایوہو چھوٹی کو نہیں ماننی ہے بھائی ایوہو ساپ نے پرس بھی سارے فیشن بیٹے بھی ایوہوہو آجو آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لے یہ لے ایسی آپ ٹھیک ہیں اچھا آپ لوگوں کی شادی کو بھی ماشاءاللہ ٹائم ہوگے پانچ بچے آپ کے ہیں اس کو تو بڑی حسیاں آنی ہے بس انتی کو فیلے کپڑوں میں اچھا تو آپ کی شادی بھی آپ کو تھوڑا بات ہوا کہ گھاوالا سے آپ نے کہا مانزور کی جو ہائٹ ہے وہ چھوٹی ہے یہ آپ نے بھی گھر وان پر چھوڑ دیا کہ رام عزی کھڑی نہیں کرتے میری ماں باب نے کھڑی امی ابو نے کھڑی آپ نے کہیں وہ کھڑ میرے سے چھوٹا ہے کہیں ایسی بات نیمی کی تیوڑی ہمارواج نہیں ہے ہمارواج نہیں ہے ہمارواج نہیں ہے کہ ہم بات کریں گے یہ کھڑ کا چھوٹا ہے یہ مجھے پیسند نہیں ہے میں ان سے شادی کروں گے یہ روایت نہیں ہے جو واردین دیتے ہیں ہم وہی پیسند ہیں اچھا تو کیا آپ کی اچھی دوستی تو کہتے ہیں میں تو گھر میں زیرا بات ہی نہیں کرتا سارے مزاق باہر کرتے ہیں تو گھر میں کسے ہیں بات زیرا کتے ہیں غصے والے زیادہ ہیں مزاقیا ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے جی غصہ آتا ہے ان کو کبھی کبھی آجاتا ہے نہیں تو صحیح ہے کبھی کبھی آتا ہے غصہ کبھی嘛AN خلاصار کسے دوستی punishیں ڈان پرتے ہیں من escrito کبھی کسی ڈان پرتے ہیں خلاصار کسے دوستے ہو intest dependent کبھی کسے دونوں کی لڑائیں ہو تو کون مناتا ہے بھر دونہ کبھی یہ تھنڈ ہو جاتے ہیں کبھی میں کی بات سنو کے میں نیچے تھنڈ ہو جاتا ہوں درگزر کلاتا ہوں کبھی یہ سچ پیو ہوتی ہے کبھی میں سچ پیو ہوتا ہوں میں سچ پیو ہوتا ہوں یہ خاموش ہو جاتی ہے ویسے دے دی اپنی بیٹی کا پرس ویسے آپ کے ساتھ بھی بڑا پیارا لگ رہے ہیں مجھے ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد ایک بڑی زبداس قسم کی اکٹیویٹی بھائی میں نے باریشا کے ساتھ بھی کرنی ہے تو وہ ایکٹیویٹی کیا ہے ہم بھی ذرا بار نکلیں گے نا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے کل میں چاہیے گا موسیقی 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 کہ شبکت آنٹی کہ وریشا کی امی ہے وہ اتنا کہہ رہی ہے ملیہا کہ تم اگر ایک بار وریشا کے ساتھ بائک پر بیٹھ جاؤ گی تو اس کے بعد تم کہو گے کہ اب تو مجھے کسی اور کے ساتھ بائک پر بیٹھنا ہی نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے میں زندگی میں کبھی بائک پر بیٹھی نہیں ہوں سو مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے میں نے وریشا سے پہلے بھی کہا وریشا کسم کہا مجھے گرا ہوگی نہیں 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 پاکی باتے درنے کی بات تو نہیں ہے کوئی ٹیپ دے نہیں ہے مجھے بیٹھتے وہ بائک پر بیٹھنا کیسے جی کیا کہ مطلب آپ اپنا ڈوبتہ سنبال کے بیٹھیں تاکہ وہ ٹائر میں فس نہ جائے اس سے پریشانی ہوتی ہے بہت سے لوگ گر جاتے ہیں تو مجھے اس چیز سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے مگر جب کوئی بیٹھتا ہے جسے والدہ سسٹر کوئی بیٹھتی تو میں سب سے پہلے ان کو یہی ایڈوائز دیتی ہوں کہ اپنا ڈوبتہ یا برخہ سب سنبال کے بیٹھا کریں جیسے ہی بیٹھتے ہیں میں بولتی ہوں کہ آپ اپنا ڈوبتہ سنبال لیں اگر برخہ پہنا ہوتا ہے جی نہیں 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 یہی بولتی کہ آپ اپنا ڈوبتہ سنبال کے بیٹھیں اور ہم بیٹھیں جی چکے سے کنگا کر آتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو دیکھیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین گاڑی نہیں چلا ستی تو گاڑی کیا بھائی گاڑی تو آپ میں آپ کو ریس لگا کے دکھا ستی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ خواتین بائک نہیں چلا ستی تو بالکل غلط سمجھتے ہیں وریشہ کے ساتھ میں بیٹھ رہی ہوں اور ایسی بیٹھنا نہیں ہاں ہمیں وریشہ کو پکڑ کے وریشہ گرانا دینا ہاں وریشہ آپ کی امی بھی دیکھ رہی ہو اور بہت کچھ آدھے پڑھ رہی ہوں گی دونوں کی امیہ اوکے چلے بھی بسم اللہ با بای مجھو بای 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 ہم سیف طریقے سے یہاں پہ واپس آ چکے ہیں اور وریشہ تمہاری تو بھی بائیک ہٹ ہوگی بڑی اچھی بائیک چلاتی ہے پہلی بار بائیک پہ بیٹھے لیکن مجھے کبھی بھی نہیں ایسا لگا کہ میں پہلی بار بائیک پہ بیٹھی ہوں اور مجھے بائیک پہ بیٹھنا نہیں آتا جو ڈر تھا وہ نکل گیا کیونکہ ساتھ میں لڑکی تھی تو اس کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی سکون سے بیٹھ تھی ابھی مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے بریک کے بعد تھوڑی سی اور بات بھی ان سے ہمارے ساتھ میں ایک اور بہت زبادہ سیرو ہمارے ساتھ ہیں جو ریکارڈ پہ ریکارڈ بنائی جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہیں ابھی اور کتنے ریکارڈ بنائے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں کہ میں جائے گا موسیقا موسیقا ویلکم بک آفٹر دے بریک بڑے مزے کی سواری ایو مری نیچے کی ہے پہلی بار با ایک Willi تھی ڈر مجھے بڑا لگ رہا تھا اچھا تہاں بھنے در لگ رہا تھا نا کہ پہلی بار بیٹھے گیری نا جا خود ہی نا گر جا اپنی بیوکوفی کی وجہ سے مکی بات کھے مجھے لگ رہا ہے یہ دل میں بہت ہسری ہوگی کیونکہ جب میں بیٹھ رہی چینا تو جو میرا اندر کا وقت ابھی ترا نکلا ہوا تھا وہ مجھ سے مجھے ہی پتا ہے کہ وہ کیا تھا لیکن یہ بڑے کانفیجنٹ تھی اچھا ایک تو ہماری یہ بہن ہے وریشہ جو کہ بہت کانفیجنٹ ہے اور جیسے ہمیں شاہد صاحب کا فون آئیتا خصور سے ان کو دیکھے تو ہمیں اور زیادہ خوشی بھی کہ انہوں نے ہمت پکڑی اور انہوں نے کہا کہ یہ بچی ان کی انسپیریشن اور اپنی بچی کو بھی بائک چلانا سے کھائیں گے منظور صاحب ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ ایک ایسا نام ابھی ہے ا ایک ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کو عالمی دنیا میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بلکہ پورے اٹھائیس دفعہ اٹھائیس مرتبہ انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے عالمی دنیا میں بہت زیادہ اچھا اور نیک نام کمائیا ہے اور ایک سٹرونگ ایمیج کہ پاکستانی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں ایک ایمیج پوری دنیا میں گئی ہے یہ کارنامے کیا جناب یہاں پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سٹرونگ 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 ریکارڈ کیا یہ تو جس طرح سے ناریل پھوڑے میں یہاں ستر آکے کھڑی ہو گئی ہو تو یہ ہمارے سے ہیرو ہے اور بھری میں سمجھ میں نہیں آئی میں چیک کروں گے ماتھے بھی کیا لگایا ایسی چیز ماتھا بھی زرن کا پہلے چیک کریں گے تو ہم زور دار تالیوں ان کے پاس جائیں گے لیکن پہلے زرہ شوید نے ایک رپورٹ بنائی ہے تو پہلے ہم زرہ رپورٹ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں محمد راشید جنہوں نے آج اکیس ماں ریکارڈ جو ہے انفرادی طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر بایا اور یہ وہ کین سے پانچ سو ایمل کے جو انہوں نے اپنے اس مضبوط سر سے جو ہے وہ توڑے اس سے پہلے راشید جو ہے وہ ناریل بھی اسی سر سے توڑ چکے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں یار سر پھٹتا نہیں ہے چیزیں پھاڑ دیتے ہو لوگ مجھے ضرور رہتے ہیں مجھے خود تو درنی لگتا ہے لیکن لوگ مجھے ضرور رہتے ہیں کہ سر کو کچھ ہو جائے گا لیکن اللہ ابھی دکھ سر سلامت ہے درد ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے درد لیکن جو پاکستان کے نام کے سامنے اور پاکستان کے فلیک کے سامنے یہ سر کا جو چھوٹا درد ہے یہ کچھ بھی مانے نہیں رکھتا ہے اور ابھی تو اس ایک ناریل فونڈے کی بات ہے یہ ایک ریکارڈ ہے باقی جو نے ریکارڈ بنائے انتے ہی پوچھیں گے زور دا تالی میں ویلکم کریں گے ہم سر محمد راشد کو السلام علیکم جی آئیے بہتی ہیں راشد صاحب اے اپنا روک جائیں روک جائیں یہ ذرا کیمرا ماتھا دکھائیں اپنا کوئی نشان میں نہیں ہوکے بالکل کوئی ایسا کچھ ایسا نہیں کوئی خاص کریم لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں کوئی خاص کریم نہیں لگاتے ہیں بس یہ آپ لوگ ٹلیلیل سکرین پہ ان کا یہ ماتھا دیکھ رہے ہیں سوچیں آپ آپ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں کبھی کبھی ایسا تو بیر بھی آپ کے سر پہ آکے لگے نا تو آپ کو تھوڑ دیکھ رہے ہیں دماغ تھوڑ سے آؤٹ ہو جاتا ہے آپ اپنا سر خود جا کے وہ ناریل اس پہ پھوڑے ہو تیر وہ ایک نہیں وہ یاشد کیسے امی نے خاص تیل لگایا تھا ماتھے بچپن میں آپ کے کیا کیا تھا یہ کیسے وہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس ایک خواہش ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ریکارڈ بناوا ہے اس کو تھوڑا ہے اور وہ پاکستان کی جانے سے ہی تھوڑا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب تک اس کوشش میں بہت زیادہ کامیاب ہوں اور دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو مارشل آٹ کی کیٹیگری کے جو جنیس ورلڈ ریکارڈ ہیں وہ ختم دلنا میرے پاس ہے اور آپ کو یہ سب کچھ اپنے ہی بل بوتے سب کچھ ہے کہ پچھے سے گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ ہے یا خود سے ہی جب شروع کے جب میں نے عالمی ریکارڈ بنایا تھے تو پنجاب youth festival نے سپورٹ کیا تھا مجھے لیکن اس کے بعد جو مزید جو ریکارڈ بنائے ام نے اپنی اکیڈمی کی طرف سے تقریبا کوئی بیس کے قریب عالمی ریکارڈ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے لیکن اللہ اللہ پھر بھی کر رہے ہیں میں چاہوں گا راش صاحب پلیز بیٹھیں اور آپ کے سٹوڈنٹس بھی آئے اور بیٹھیں ایک میں چاہوں گے اگر آپ کے سٹوڈنٹس بھی آجائیں آپ جو فیمیل ہیں نہیں بلکہ نہیں دو نہیں وہ سمجھے کہ جا کے کنفیوز ہو رہے کہ جا کے بیٹھ چھوکے مجھے یہ بتائی ہے جو ہمارے پاس جو گنیس بک ہم سوچتے رہ جاتے ہیں بچھوں میں جا کے بڑے شوق سے خریدتے ہیں ہے نا گنیس بک وولڈ ریکارڈ کی بوکس کہ دیکھیں گے دنیا میں کیا کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جو اتنے بڑے بڑے لوگوں کی نام ہے اس میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا نظر آ جاتا ہے اس میں آپ کو آپ کا پاکستانی بھائی نظر آتا ہے اس میں آپ کو پاکستان کا ہیرو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کا نام اس بک میں آ جاتا ہے اور وہ بک دنیا جہان میں پڑھی جاتی ہے دیکھا جاتا ہے ان کو دیکھ کے لوگ اپنے زمدگی میں ٹارگٹ بناتے ہیں اور انہوں نے کوئی ایک ٹارگٹ نہیں بیا انہوں نے خود سے بائس ٹارگٹ دیئے ہیں اور جو ان کی مارشال آرٹس کے ایک ایڈمی ہیں اس نے اٹھائیس ریکارڈ بنائے ہیں عالمی سطح پر جو گنیس بک وولڈ ریکارڈ کی بک میں جو ہے یہ شامل ہیں اور یہ بھی سارا اپنے اپنے تحت آپ نو سپورٹ یہ کیا آسان چیز ہے آپ کو کبھی اس آپ نے اپروچ تو کیا ہوگا یا آپ کی جب نام آتے ہیں جو ہم آپ کی گنیس بک وولڈ ریکارڈ کی جو آپ کے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں آپ کو تو میرے خواہ سے خود اپروچ کرتے ہوں گے ایک انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کر لیں کہ ہمارا نام گنیس بک وولڈ ریکارڈ میں آ جائے اور لوگ ہمیں پہچاننا شروع کریں اور لوگ ہماری باتیں کریں دو نہیں تین نہیں چار نہیں بائیس ریکارڈ اور اٹھائیس ریکارڈ کی کهی کچھ اٹھائیس ریکارڈ کی بات ہے کس نے آپ کو کبھی اپروچ نہیں کیا اپروچ کے یہ کہ شروع شروع اندر ہم نے کچھ کوشش کی تھی ضرور اپروچ کرنے کی لیکن پھر یہ ایسا ہوا کہ اب تو ہم نے خیر کوشش کرنے ہی شوڑ دی کیونکہ وہ اپروچ کرنے سے بھی ہمارا ٹائم ہی زائی ہوتا تھا کیونکہ ہمیں پریکٹس کے لئے بھی تقریباً سکس تو سیون آورز چاہیے ہوتے ہیں کوئی بھی جب ہم مولڈ ڈیکارڈ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم تقریباً اکیڈمی میں چار بجے کے قریب جاتے ہیں پھر جوب بھی کرنی ہے گھر کو بھی دیکھنا ہے ایسے جوب بھی آپ کرتے ہیں اور پھر میں نے مانس کمیونکیشن میں مانسرز کیا ہوا ہے اچھا اور کراچی یونیسٹری سے کیا ہے ایسے ریکلر اسٹورن 2005 میں کیا تھا تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ اپروچ کرنا چھوڑ دی کیونکہ اپروچ اس لئے نہیں اب ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے ایک جنگہ پر اگر ہم سے کوئی وعدہ کر بھی لیتا تو ہم سے کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا تو ہم نے اس لئے اپنی مدد آپ کے تحت اور آپ جتنے بھی آگے عالمی ریکارڈ بنانے ہیں یہ سوچا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہم کریں اگر ہم بنا سکتے ہیں میں ایک ایک دن جب سیاستان نے دے تو یہ پاکستان کے لئے نیک نام کم آ رہے ہیں ہم جو باہر کے لوگوں سے کرزے مانگ کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور باہر کے ممالک میں ہماری وہ کرزہ مانگنے والی جو امیج بن رہی ہوتی ہے تو یہ اس امیج کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے جو کہ ریکارڈ بنا رہی ہے لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں امپریس کر رہے ہیں یہ مجھے کہتے ہوئے مجھے سنتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو حکومتی سطح پر کوئی سپورٹ نہیں ہے اور اتنا کچھ اتنے ریکارڈ زندگی گزر جاتی ہے بھائی ایک کمانے میں ایک بنانے میں جس پہ لوگ آپ کو یاد رکھیں اور انہوں نے تو بھائی ناریل کے کیا گرین ناریل کیا براون ناریل ایک منٹ میں براون تو انہیں ترہاسی گرین بے آلیس دفعہ یہ پش اپس کے بھی مارشاللہ سے وہ بھی ریکارڈ جو ان کے سٹوڈنٹ سے اگرس وہ نہیں آسوا میرے سٹوڈنٹ ہے ابھی ان کا ایکسسدنٹ ہو گیا ہے سید تاج محمد وہ چائے کا کام کرتے ہیں انہوں نے 2175 push-ups کیے ہوئے in one hour اور یہ انہوں کا certificate بھی سامنے ہی پڑھا ہوا ہے ایک چائے والا جو کی خوبصورت ہے ہم نے ہی بولا ہے اس کو بہت رسپیکٹ ہے وہ بہت پیارا لڑکا ہے اور ایک چائے والا جو push-ups لگا رہا ہے اور اس کا ریکارڈ ہے جی یہ سید تاج محمد یہ رکھئے جی یہ اس کا سرٹیفیکیٹ ہے جو ان کا سرٹیفیکیٹ ہے انہوں نے اپنے نکلز پہ میں آپ سے کہہ رہی ہو نا کہ پوری زندگی لگ جاتی کوئی ایسا سرٹیفیکیٹ ایسا نام کمانے میں نکلز پہ اپنے ان پہ انہوں نے 2175 دفعہ push-ups کیے ہیں یہاں پچاس دفعہ اور یہ ایک گھنٹے میں اور یہ ریکارڈ انہوں نے توڑا تھا سویڈزر لینڈ کا سویڈزر لینڈ کا سویڈزر لینڈ کا ریکارڈ پڑا تھا انہوں نے جو ہے سیونٹی رنے نے نائنٹی ایڈ push-ups کیے ہوئے تھے اسے فور ہنڈل ٹائم جو ہے اس نے زیادہ push-ups کیے یہ خبروں میں بھی آتی بات ہے پھر بھی کوئی لوگ اپروش ہی نہیں کرتے کوئی بات ہی نہیں کرتے کوئی ایسا یوں پذیرائی حکومت کی طرف سے کبھی بلایا ہو اور عشائیہ دیا ہو کہ آئیں جی آپ پاکستان کا نام روشن کر کے آئیں ہیں آپ نے یہ کیا ہے گینس پوکر ورلڈ اکارڈ میں آپ کا نام آئے ٹی وی چینلز ٹی وی چینلز والے ضرور اپروش کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے ٹی وی چینلز پر میرے پروام ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جو میڈیا ہے وہ بھی بہت اپروش کرتا ہے مجھ تک بی بی سی سے لے کر دنیا کے بہت بڑا شو ہے لو شو دائی ریکارڈ بس اپروش نہیں کیا وہاں پہ بھی کہاں کہ میں نے پرخوم کیا ہے دوسرے ملکوں میں بھی جاگی کیا ہے پرخوم لیکن جو ایک پذیرائی پاکستانی حکومتی صدا پر ملنی چاہیے اس سے بلال ابھی تک ہم محروم ہیں سب نے اپروش کیا بس ایک نہیں اپروش کیا تو گرمنٹ کی خدا کے لئے ہمارے ہیروز ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ آج اپنے ہیروز کی قدر نہیں کریں گے نہیں میں آج یہ بات پہلی مردبہ ہونیر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اب سبورٹ کی ضرورت نہیں اب اتنے بنا لیے ہیں 28 سال میں ریکارڈ اب بنا لیے ہیں تو مزید بھی انشاءاللہ بنا لیں گے انشاءاللہ تو اب کیا ضرورت ہے سبورٹ کی جب سبورٹ کرنی چاہیے تھی اب تو اپنے اتنا نام کمالی ہے اب کیا سبورٹ کرنی ہے اب تو میرا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ میں اور میرے سٹوڈنٹس ماشاءاللہ 50 سال میں ریکارڈ مجھے بنانے 22 سال میں ریکارڈ رہ چکے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ضرور بنیں گے سبورٹ ملے نہ ملے ریکارڈ بننے انشاءاللہ ہو ستا ہے تھوڑا کی دیر ہو جائے لیکن انشاءاللہ بنیں گے ضرور اور ہم چاہیں گے ہماری آنکھیں بلکل آپ کو دیکھیں یہ میرے چار سال کے عرصے کے اندر ماشاءاللہ ہم نے 28 سال میں ریکارڈ بنائے پاکستان کے لئے چار سال کے اندر انشاءاللہ ہو ستا ہے اگلے 22 سال میں ریکارڈ بنانے میں چار کے وجہ آٹھ سال لگ گے لیکن انشاءاللہ بنائیں گے ضرور ہاں اگر سپورٹ مل جاتی تو یہ 22 سال میں ریکارڈ within جو ہے ون یر میں اور سکس منت کے اندر میں بنا سکتا ہوں اگر مجھے سپورٹ مل جائے اچھا کوئی مجھے تو یہ حیرت ہے کہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا اور اس کے باوجود ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ اتی جزب ہے بلوطنی سسٹم سپورٹ نہ کرنا دکھ نہیں ہے اٹھائیس سو بنا لیا اٹھائیس سو ریکارڈ ڈھر لیا ہے اس دھرتی کا بھی تو ہمارے اوپر کو اچھا کہنا مطلب ہم بھی پاکستانی ہیں ایک اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یہی سوچا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے نا پاکستان کا جو نام ہے وہ گنیس بک اور ورڈ ریکارڈ میں جب بھی لیا جائے تو پولیں یار پاکستان میں کوئی تھا جس نے ریکارڈ بنایا تو یہی ایم ہے اور یہی سوچ ہے اور اسی وجہ سے ہی میں نے یہ بولا کہ آپ مجھے کس نے کیا سپورٹ کرنی اب تو تو الحمدللہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے دہادی ہم کرتے رہتے ہیں یقین دل کہیں نہ کہ دکھتا تو ضرور ہوگا دیکھیں دل تو دکھتا ہے نا دل کیوں نہیں دکھے گا میرے والد جو ہے وہ مزدور آدمی ہے ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں ان کا جو ایم تھا وہ مجھے پڑھانا لکھانا ٹھیک ہے ان کا یہ مقصد تھا کہ بیٹا جو ہے میرا ایم اے کرے پڑھے لکھے اور اس کے بات جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے کرے ساتھ میں مارشل آٹ بھی سیکھتا تھا اور جب 2005 میں جب میں نے ایم اے کیا تھا تو اس وقت میرے والد صاحب ساڑھے پانچ ہزار کو ان کی تنخواہ دی اور وہ اپنا کام بھی نہیں کرتے تھے صرف اسی وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے اور لازمی ماتے سیسٹرز بھی ہیں میری تو میرے یہاں پر سارا جو کریڈٹ ہے یا جو سارا جو میں پورا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے جو ہے وہ والد صاحب اور میرے جو مارشل آٹ کی جو ٹیچر ہیں اقبال مرتضہ جنہوں نے مجھے سکھایا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہ مارشل آٹ کی ٹریننگ اتنی آسان بھی نہیں ہے آپ کے والد نے پھر کیسے کیا کیونکہ وہ جو کام بھی کرتے تھے تو پھر وہ مجھے لگتا ہے کہ ساری سا پیسہ ادھر ہی چلا جاتا ہوگا آپ پہ لگتا ہوگا نہیں ان کا جو مین فوکس تھا وہ پڑھائی پر تھا جو میرے مارشل آٹ کی ٹیچر تھے ان کو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی فیس ہی نہیں لی مجھے سکھانے کی ہمیشہ فریم ہی سکھایا انہوں نے ہم جاتے تھے اپنے ٹیچر کے پاس اکبال سر جو تھے وہ کبھی فیس کا تقاضی نہیں کرتے تھے اور کبھی اگر دل کیا تو دے دی ورنہ یقین کرے میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے مشکل دو یا تین مردہ اپنے ٹیچر کو فیس دی ہوگی ابھی فیس ہی نہیں دی اور کتنا اسیہ انہوں نے کراچی آگیا تھا پیدایش تو میری کراچی کی ہے لیکن میں نے کچھ عرصہ لاہور میں گزار رہا ہے تو گیم میں نے اپنے ٹیچر سے وہاں پہ سکھی لاہور تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا بڑے مطلب آج میں یہاں پر ہوں میرا کوئی بھی ریکارڈ ہے یا میری کوئی بھی ایفرڈ ہے یہ انہوں کی آج انہوں نے منت ہے میرے ٹیچر کی اور کیونکہ انہوں نے اپنے بچے کو جب کی والی ساب کبھی ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ نہیں کر پایا ہے آپ کو دیکھتے ہوں گے ان کو بہت ناز ہوتا ہے بڑا فخر ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اور بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اب تو جب پہلا نام کمایا تھا آپ نے فرس ٹائم جب گیا تھا تو جب میں واپس آیا تھا کیونکہ میں نے فرس ٹیچر جو عالمی ریکارڈ بنایا تھا وہ لاہور میں بنایا تھا اور مجھے اپنے سر کے ساتھ کھولنے دی ایک منٹ میں اس وقت میں نے فورٹی بوٹل جو ہے اپنے سر کے ساتھ کھولی تھی اب میں نے اس کو رنیو کر دیا اس ریکارڈ کو 61 کا ریکارڈ ہے میرے باس مجھے بتایا انکل نے ویلڈنگ کرتے کرتے آپ اس کے سر پہ لگتا ہے کچیز ایسی بیٹے کے سر پہ شیج بنا دی ہے ایک پائن بود ہوتا ہے لکڑی کے بود ہوتا ہے اس لکڑی کے بود کو میں نے ایل بو کے ساتھ توڑا تھا ایک منٹ میں 68 ٹائمز اور سب سے زیادہ سر پہ رکھے ہوئے ناریل تھے ان کو کک کے ساتھ جو ہے وہ گرانا تھا ایک منٹ میں وہ میں نے 50 ٹائمز کیا تھا اور پائن بود تھے وہ سر کے ساتھ بریک کرنے تھے تھرٹی میں یہ فور ریکارڈ میں ایک ساتھ بریک کیا تھے تب میں آیا تھا تو بہت زیادہ خوشی کے آسو دے ہوں گے اور بہت زیادہ رو رہے تھے وہ اور بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے تھے کیونکہ اس کو پاکستان کے تقریباً ہر چینل نے جو ہے وہ کور کیا تھا اس فیسٹیول کو تو وہیں سے ہی مجھے مزید موقع بھی ملا آنے کا اوپر سب سے پہلے جب نبال صاحب کے سامنے گئے تھے تو کیسے خوشی کا اظہار کیا تھا گلے لگا کے کیا تھا کیسے میرے والد صاحب جائد ہے کہ وہ گلے لگا کے ماتھا جھومتے ہیں تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور ماتھا جھومتے ہیں ابھی بھی جب میں ورلڈ ڈیکارڈ بناتا ہوں اور اگر وہ ہوتے ہیں وہاں پر تو سب سے بہلے گلے لگا کے ماتھا جھومتے ہیں جب ماتھا جھومتے ہیں تو جسم کے اندر خوبا خود تاکت مزید پیدا ہو جاتی ہے میں کوئیتا ہے آپ کے ماتھے میں جو آپ ماتھے ستنی چیزیں تھوڑے ہوتے ہیں اس پر اتنی طاقت کہاں سے ہے طاقت نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو کہاں سے طاقت یہ آپ کے والدین کی دعا ہے یہ آپ کے والدین کی دعا ہے نہیں جو آپ کے والد آپ کے چہرے جو آپ کے ماتھا چومتے ہیں نا تو ان کے ماتھا چومنے سے ایک ایسی پروڈکشن شیل آپ کے ماتھے پر آجاتے ہیں اللہ آپ کے والد صاحب کو سلامت رکھے کہ یہ ان کی بدولت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس قاول بنایا کہ وہ بیٹا باہر نکلا اسے پاکستان کے لئے والمی ریکارڈ بنا دی ہیں جو کہ ہمارے لئے بڑی بڑے فخر کی بات ہے یہ اچھے جو آپ کے سٹوڈنٹ سے من کو سٹوڈنٹ سے بولوں کہ ان کو چیتا بولوں گی کیونکہ یہ پتلے دبلے سے لگ رہے ہیں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کو بلکل ہلکا لجے گا یہ بڑے بڑے سٹرونگ ہیں اور یہ جو ماشرہ سے ہم ان کی سٹوڈنٹ ہیں تو یہ در سے ہی مچے لگ رہے ہیں کہ اٹھا کے پہنگ دے کے لئے یہ کالر ساتھ ہے اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم جی اسبالیکم اسلام علیکم جی اسبالیکم اسلام ملک ندیم بات کروں ملتاں سے جی ملک صاحب کیسے آپ ٹھیکے ہیں جی اللہ کا شکر ٹھیک ہے جی شو دیکھ رہے ہیں باشکہ جی شو دیکھ رہا ہوں اور بہت پساند آیا مجھے شو آپ کا بہت شکریہ اور محمد راشد صاحب کا میں بہت بڑا فین بھی ہوں کہ ماشاءاللہ زبردر جی زبردر جی زبردر جی میں نے اسے کیپ دینا تھا کہ ناریل تونے کے کوئی خصوصی ٹیپس دیتا کہ میں بھی اس پر ٹرائی کرتے دوں بتائے جی ملک صاحب بھی ٹیپ دینی ہے دیکھیں جی میں جب ناریل کی پریکٹس کر رہا تھا تو میں خود بھی تھوڑا سا زخمی ہوا تھا چوڑ لگی تھی مجھے تو بس یہ پاکستان سے محبت کا جذبہ ہے اگر وہ پیدا کر لیں تو میرے خیال میں توڑ جائے گا وہ ایسا مسئلہ نہیں ہو انشاءاللہ اتنا کہ مشکل نہیں ہے اچھا بھی جیسے میں نے وریشہ کے ساتھ ایک میں نے اپنا ریکارڈ بریک کیا کہ میں بائیک پہ نہیں بیٹھی تو میں نے وریشہ کے ساتھ بیٹھی اور وریشہ نے مجھے بائیک کی سیرچر کرائی ہے ہمارے جو یہاں پر ایک اور پیالی سی لڑکی بیٹھی میں گو کہ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگی کہ لڑکی لڑکی کے ساتھ بیٹھی میں بلکل آپ غلط سمجھیں یہ ہماری لڑکی ہے ہماری بہر ہے یہ وریشہ ہے جس کے ساتھ ہماری دوسری بہر بیٹھی ہے ایک اور کالر ساتھ ہے السلام علیکم والیکم السلام جی کون سا آپ بات کر رہے ہیں جی عارف بہت بات کر رہا ہوں پشاور سے آرمی سے راشد بھائی نے نام کم آیا پاکستان میں اپنا تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے بلکل جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آری صاحب آپ کی کال کا مجھے بھی لینی آئے چھوٹی سی بریک اور نیچے ہوا ہوتا ہوں میں آپ سے شیئر کروں گی اور اسی ہاتسے کی وجہ سے ہمیں چاہتی ہوں کہ تھوڑا بہت نہ ذرا اپنی سیلف ڈیفنس کیلئے کچھ چیزیں سیکھنا ضروری ہے لیکن ابھی میں نے کیا کیا آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں بہت مزایا تھا بسم اللہ بہت شکریہ خیلی 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 موسیقی 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 تو زرہ دیکھیں نا زرہ میں آپ کو دکھاتی ہوں زرہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کمنٹری کرتی ہوں لگائیں بھئی زرہ میں بتاؤں کہ کیا ہوا تاسین اپھے میں تو اور میرے دل میں اچھا جی یہاں سے ہم موڑے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم گئے ہیں یہ آگیا ہے ٹرک ٹھیک ہے آہ بلو کلر کا اچھا جی اب جب ٹرک سے وہاں سے گزر کے آئے ہیں تو اتنی زر میں ایک بندے کی آواز آئی ہے کیا بات ہے بلکل یہ ہی آواز اس کے موڑ سے نکلی ہے اور کیونکہ میں پہلی بار بائک پہ بیٹھا ہی تو میرے در زیرہ تھا تو میں نے اسی کو پکڑا ہوا تھا لیکن میں نے سن لیا یا تو میں بائک پہ روز بیٹھتی تو میں روک کے اس کو مارتی یا میں اس کو جواب دیتی لوگوں میں لیکن کیونکہ میرا وہ ڈر تھا بائک کا تو میں اس لیے ساتھ وریشہ کے چپکی ہوئی تھی لیکن یہ جو کیا بات ہے یہ والی آواز ہیں ان کے لیے بڑا زبادنس جواب ہونا چاہیے اور وہ جواب کے لیے مجھے لوگوں کو ڈرائیں زینب ہمارے ساتھ ہے لڑکیوں کا سیلپ دیفنس بہت زیرہ ضروری اپنی بچےوں کو خدارہ سیلپ ڈیفنس کی پریکٹس ضرور کرنائیں اور ان کو بھیجے انسٹیوٹ میں جائیں وہ سیکھیں سنف نازو کہا جاتا ہے جی کہ لڑکیوں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ بھی سنف نازو کہا ہے رکشا چلاتی ہے بائک چلاتی ہے مجھے تو اس نے آج سیر بھی کرائی ہے اور یہ زینب ہے ماشاءاللہ سنکھا تو نام ہی ایسا دمدار ہے اتنا خوبصورت ہے تو زینب کو جی ابھی زینب آپ کو کر کے دکھاتی ہے کہ میں ہلکی سے ڈریو کی کہ مجھے ہائی لڑکی ہے ہی چوٹ نہ لگ جائے وہ میں نے کہا نہیں ڈلیر ہے تو بسم اللہ کہتے ہیں زینب اور یہ زینب کتنی پلیٹس ہیں یہ 10 ماربل ٹائلز ہیں ماربل ٹائلز ہیں بلشاہ چلاتی ہے نیوش ایکشن گیکس مجھے بسم اللہ رہا ہمیں بہترمو مجھے 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 شکریوں ڈلیر میں آپ کو جلیز کی شکل دکھا دوں وہ ڈر گیا وہ کیسے نہ کچک چیزوں میں اسی کہ آپ جلیس اب آئندہ تصویر ٹائم پہ نہ بھیجیں تو یہ زینب ہمارے پاس ہے جی یہ زینب کی ٹرکس میں بھی سکھوں گی اچھا یہ کیا ہے جی یہ کھڑے لے اپنے کک سے دھوڑیں گی کھڑے لے اچھا اس کو کک سے دھوڑیں گی میں اس کو یہ تھوڑا سا بداروں کے کوشش کریں کہ کیسر ہمارے ہیں کہ ٹائل سامنے جلے جائیں اوپر نہ جائیں کیونکہ وہ لائٹس ویرہ لگی ہیں آپ کی تو اس واجہ سے تو میں در کیا ہمی پیچھے جلی گئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ ہو گئی اڈی آپ بچھے گا سر ٹوٹنے میں ٹائم نہیں لگتا جتنا ٹائلز ٹوٹنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن ٹائلز تو اس نے توڑ دی تو اس لئے وہ تمام تر لوگ جو کہ خواتین کو جب وہ باہر نکلی ہوتی ہیں آوازیں کستے ہیں باتیں کرتے ہیں ان کو گھورتے ہیں ان تمام تر لوگوں کو بڑا اچھا جواب مل جائے گا اگر ہم اپنے گھر کی بچی کو اپنے گھر کی عورت کو چھوڑے وارٹ ٹرکس دکھا دیں اور یہ تو میرے خواہ سے اس کی ویڈیو نا ہمیں چاہیے ہر چوراہے پہ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ آج کی جو بچی ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے یہ ایک ٹائل ٹوٹے تو میرا ہاتھ کے فریکچر کی نوے آجائے ہاتھ میں میرے میں سے یہ کہہ لکہ میں نے کہا اپنا ہاتھ دکھاؤ زیرا مجھے ایک جیس ہے میں سمجھ کوئی خاص ایک جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ کیا ایک ٹریک ہوتی ہے کہ بندہ اگر میں کسی کو فیو کر کے ماروں جیسے میں نے جلیز کو مارنا ہو تو سر دو پارا ہو جائے ایسے کیا کر سکتی ہوں میں نہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کیا کہتے ہیں ہاتھ جب ہم بچے ہمار پاس ہاتھیں پیٹس کرنے کے لیے تو پیٹس کے اوپر اور ٹائرز کے اوپر اور ڈیفرینٹ طریقے سے ماکی وارہ ہوتا ہے ایک خاص قسم کی ایک لکڑی ہوتی اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو ہم مارتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہاتھ آپ کے مضبوط ہونے شروع جاتے ہیں تو یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک دن کا کام نہیں ہوتا اور یہ پرارکس میں کتنا ہوتا ہے یہ گریجوالی پیکٹس ہوتی ہے گریجوالی پیکٹس کے بعد جو ہے وہ پھر مضبوط ہوتی ہے زینب مجھے بتاؤ تمہیں ڈرنی لگا جاتا نے پیلے شروع کیا تھا اور زینب مجھے تو ایک بہت مجھے اس کو بھی بائک سیکھنے کا بڑا شوق ہے ابھی ابھی پرمیشن لیا انہوں نے اپنے حبوث ہے اچہ ابھی 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 اپنے اببہ سے permission لیا ہے کے رانے بھی بائک چلا ہے اب تو واقعی بہت تمہارے اببہ جو تمہارے اسکلز دیکھنے کیونکہ تمہیں اجازت دے دی نہیں چاہیے دے دی ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے کیونکہ انہوں نے جب ایک مارشل آرٹ کا ایک شو ہوا تا وہاں پر ہی پر فارمس کی تھی تو ان کے والد کو بڑی پسائے ہیں انہوں نے بھائی اب آپ کو سکھائیں گے تو ابھی اس کو ابھی ان کے والد صاحب دیکھ بھی رہ ہوں گے تو بہت خوش ہوں گے اور یقیناً وہ ضرور سکھائیں گے اس کو بھائی آپ نے دیکھا یہ جو ریکارڈز بغیرہ نہیں یہ نہیں بن جاتے بڑی مینہ چاہیے ہوتی ہے بڑی ہمیل چاہیے ہوتی ہے بڑا ہنسلا چاہیے ہوتا ہے ابھی زینب بھی جو ٹائل سوڑی ہیں یہ ایک ٹائل آپ توڑیں آپ خود آپ کو بتائیں کہ آپ نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے کس طریقے سے اس نے اتنی اتنی ٹائل سے ایک ساتھ توڑ دی ہے وہ ہاتھ مارا اس نے اسے رگ بچیں ہیں اور وہ ٹائل ایسے جیسے ریت کی دیوار ہوتے ہیں تھک کر سام نیچے ڈامینو سے پک کسرتے ہیں کوئی پیسے نہیں اس کو مل رہے ہیں اور نائم دے رہے ہیں یہ بچی جو ہے اپنے تحت آپ راشر صاحب یہ ٹرین کر رہے ہیں اس لئے ٹرین کریں کہ ملک کا اچھا نام کمائیں سر کرپشن کے ریکارڈ تو بنانا بڑا سان ہے پر نیک نام کمانا بڑا مشکل ہے سو آپ لوگ جہاں اتنی چیزیں خرچ کر لیتے ہیں باہر جاتے ہیں اپنا پورا پورا سٹاف آپ نے پورے پورے جہاز بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے آپ کروڑ وہاں پر خرچ کر کے آ جاتے ہیں چار بندوں نے جانا ہوتا ہے ساتھ میں چالیس لوگ خان سامنے بھی اپنے لے کے جاتے ہیں ڈرائیور بھی اپنے لے کے جاتے ہیں گارڈ بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں جو ایسے آپ کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں وہ آپ کے علیدہ سے ہوتے ہیں خان سامنے کے لئے سلات کاٹنے والا جاتے ہیں وہ بھی ساتھ اپنے لے کے جاتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں سر جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے نا وہاں پیسہ خرچ کرنا سیکھیں سپورٹ کریں پاکستان کا نام کمارے ہیں جب آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں پھر ہمیں یہی میسج جاتے ہیں کہ شاید آپ میں محب الوطنی ہے ہی نہیں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام کے آنگے بڑھے اس لئے آپ ایسے ہیروز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے خود ہی کرتا رہے گا خود ہی نام بناتا رہے گا اور اب راشتہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے 28 ریکارڈز تو میری کیٹمی نے بنا لیا ہے آگے پچاس پورے کرنے وہ بھی میں بھر کر لوں گا نام بنانا تھا نا نام تو نے نے بنا لیا ہے پہلے تو نام بھی نہیں تھا سر ابھی بھی دیکھ لیں جو حکومت وقت کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آج نہیں کیا تو پھر کیا کیا اوپر جا کے بھی تو اللہ کو مو دکھانا ہے جب پوچھا جائے گا ملک کے لئے کیا کیا ہے انگی روڈ بنانے نکلے تھے تنے پیسے کھا لیا سکول بنانے نکلے تھے آج وہاں پہ گائیں باندھی ہے یہ کرنے نکلے تھے اس ہسپتال بانے نکلے تھے تو اسطبل بن گیا ہے بڑی سر لمبی لائن آپ کے لئے لگے گی تو تھوڑا سا خیال کریں یہ آزادی ویک ہے آزادی ویک میں ہی پاکستان کے لئے کچھ کرنے اور پاکستان کے ایسے ہیروز کے لئے کچھ کرنے راشت صاحب آم سو گلیڈ کہ آج آمار پاس ہے یہ جو باقی جو آپ کے ماشاءاللہ سے چیتے ہیں یہ جو سب سے چھوٹے والے چیتے ہیں یہ مجھے درا رہے سے کر یہ کیا کر رہے یہ کیا سٹانٹ ہے اس کا یہ آپ کو چلا کے دکھائیں گے دبل ننچکو دونوں ہاتھوں سے ننچکو ہے اس کے بھی ہم ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھائیں گے اور میرے ایک سٹوڈنٹ ہے ان کے پاس ایک آمار رکورد ہے سابتا یہ ننچکو کی کٹگری ہے چھے آمار رکورد اس کے درمی ننچکو 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 میں ابھی اس دور کیا کرنے کے لئے کیا اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکوم اسلام کون بات کر رہے ہیں میں مرین بول رہی ہوں کراچی سے مرین کیسی آپ ٹھیک ہے جی اللہ کشکر آپ کسی ہیں بلکل ٹھیک الحمدللہ شو دیکھ رہی ہیں جی میں آپ کے شو دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور میں اپریشیئٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں میری بیٹی جو پانچ سال کے قریب ہے وہ بھی اس کو بہت شعب ہے کراٹیکا اور اس طرح مارٹی تو نہیں ہے نہیں نہیں مارٹی تو وہ میں ان سے کیسے آپ سے آپ سے کیسے آپ سے کیے جائے راشی صاحب میری اکیڈمی ہے شافسل کولونی میرا فیس بک پیج بھی بنایا ہے پاکستان اکیڈمی آف مارشل آر کے نام سے آپ اس پر مجھ سے کونٹیک کر لیے میں آپ کو مزید ایڈرس بھی بات دوں گا جس طرح بھی آپ آپ سے بہت ایزیلی پانچ جائیں گے وہاں پر میرے پاس اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ سکھانا چاہتی ہے اپنی بچے کو اور ضرور آپ آئیں ویلکم اور انشاءاللہ بہت اچھا اس کو سکھا 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 تو بخار تھا تو اس لیے نہیں آسکا تو فاتمہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ اس کو درود کو لے کر آئیں گے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس کرتی ہے پانچ سال اس کی ایج ہے بھائی یہ تو ریکارڈ بنانے نکلے ہیں اور اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے ایک اور کالرس آتا ہے السلام علیکم والاکم السلام جی ایمن دسل بات کروں گا جی جی سر کیسے آپ چھیکے ہیں یہ بڑا بڑے شہروں میں بچیوں تھی ہنسلا کی جاتی ہے ہمارے پسوانڈا لکھے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا ہو سکے تو آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں ہوں تو کراچی میں لیکن میں بہاولپور سے تلہ کر رہا ہے اچھا بہاولپور سے سر آپ کراچی میں ہیں آپ کے گھر میں آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہیں جن کو آپ لائیں ہم اپنے سوڈیو میں ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہیں یہ میرا آپ سے بات ہے کہ جتنی بھی ومن امپاورمنٹ میں خطیق جتنی بات کی جائے کم ہے تو ہم یہاں پر اسی لیے بیٹھیں کہ وہ بچی وہ بہن وہ ماں جس نے پورا ملک چلانا ہے اس کا مضبوط ہونے بہت زرہ ضروری ہے ورنہ پاکستان مضبوط کرنا بہت 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 ٹاسک ہو جائے گا نیکس کالر بھی ہے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم السلام جی سر ٹی وی کے آواز پلیز اپنی بند کر دیجئے آپ نے آج کر رہا ہوں میں رہنے والا تو سائیوال ہوں لیکن اس وقت کراچی میں ہو اچھا جی سر ہمارے وہاں پہ سائیوال میں بھی کوئی اکیڈمی نہیں ہے کراچی کی لیکن وہ آپ کو پتا ہے بڑا ستاؤنگ بچے بھی ہیں اور اپنے لوگ بھی بڑے اچھے کچھ مزاج ہیں اور ایکسرائز کرنے والے ہیں لیکن وہاں ایڈمی کا وہی بھی جی جی چلیں کالڈاپو کی نیکس کالر ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہیں پلیز ٹی وی کے آس بات کر رہا ہوں لاہور سے ڈاکٹر تاہرل کادری شاہب کے گھر اچھا واہ جی واہ ڈاکٹر تاہرل کادری شاہب کے ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے ہی آم سو ہاپی بڑی مہربانی یہ راشد بھائی ہمارے بہت تیارے دوست ہیں اگر ان سے بات ہو جائے تو مہربانی ہوگی بالکل 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 آسکر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کون دو کالرز آگے ہیں میں آپ کی کون سے راشد سے بات کروں میرے ساتھ راشد ساتھ بیٹھے میں اور مدین کون سے راشد لے کر بتا دے ہم ان کو بتائیں کہ ہم ڈاکٹر تاہرل کادری صاحب سے گھر سے بات کر رہے ہیں جی وہ سن چکے ہیں وہ آپ کو پہچار بھی چکے یہ ہمارے بڑے پیارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ ان کا شو دیکھ کر اور آپ کو بھی مبارک ہوگے آپ نے اتنا زبردست شو جانل کر رہی ہیں بڑا مزہ ہو رہا ہے تو کائنڈلی انچہ بات کر رہا دیجئے ان سے کہیں کہ ہمیں کچھ بیٹھے کریں ہم آپ سے ان کی بات میں بات کر آ دیں کیونکہ ہمارے شو جانل رہا ہے اور پھر آپ کی بات کرا دیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ لیکن میں چاہوں گی کہ ننچکو جو ہیں ان سے بلکل ان سے ضرور کرائیں ایک اور کالر سے جلدی سے بات کر لیتی ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام میڈم میں ضرفکار بات کر رہا ہوں بھٹی سے جی 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 سر کیسے آپ ٹھیک ہیں شکریہ پہلے پہلے پہر آپ کو بہت بہت سرکھ سلام بہت شکریہ اتنے سارے اتنے سارا پاکستان کا نام کی ہے اس نے اور حاشد بھائی میں آپ کو سلوڑ کرتا ہوں کھڑا ہو کے تینکیو سو مچ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ کری اور ایسے ریکارڈ بناتے ہیں یہ جو محبت مل رہی ہے اسی محبت کی وجہ سے میرا جذبہ پڑ جاتا ہے ہمارے سپورٹ کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو کھولے آرہی ہیں میرے لیے اور یہ میرا جذبہ پڑھا رہی ہیں یہ میرا جذبہ پڑھا رہی ہیں یہ میں مزید آل میں ریکارڈ بناوں پاکستان یہ تینوں ہم ایسا راشت صاحب آمیں چاہوں گے کھڑے ہو جائیں منصور بھائی آپ آج کھڑے ہو جائیں اور وریشہ یہ تینوں ہماری جو تین ایسی سٹوریز ہیں جو کہ میں انسپائر کرتی ہیں لائف میں منصور بھائی اور ساتھ میں ان کو دیکھ کے وریشہ کو دیکھ کے جیسے ابھی اس کو بھی پرمیشن ملیے بائک چلانے کی ایک ہمیں کال آئی تھی وہ کال اکشاہ سے پیار رہے تھے جو اپنی بچی کو بائک چلانے سے کھائیں گے منصور صاحب ہے کہ کس طرح سے خوش ہیں بتا رہے ہیں کہ کہیں کے لائف میں سے کہ چیز کہیں پہ نہیں پہنچ پایا کچھ نہیں کر سکا کچھ نہیں بونٹ بند نہیں کر پایا لیکن اس کا بات کرتا ہے میں نے لوگوں اور تانے بھی کسنے کے بات کرتے ہیں تو ہسی میں مڑا دیتے ہیں لیکن کہیں رکھتے نہیں چلتے رہتے ہیں آپ تینوں کا بہت زیادہ شکریہ کیا ہمارے شو میں آئے اور آپ کا انٹی بہت زیادہ شکریہ ایک اور مجھے آپ کو ٹریک دکھانے لیکن اس سے پہلے ایک بات پھر سے ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اور ہم اس ملک کا حصہ ہے جہاں پہ آپ سانس لے رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کو شاد آباز جاتے جانے سے پہلے یہ زیادہ ایک اور چی آپ کو یہاں پہ یہاں دکھاتے جائیں گے ٹریک ان کی جو ان کے دو چیتے ہیں پہلے زیادہ پہلے زیادہ بروسلی انشاءاللہ موسیقی